دوستو ہمارے راجستان میں یہ جو آپ دیکھ رہے کھڑا ہے نا یہ ہڑیا اماوسی کی دن رکھا جاتا ہے جو کہ اکھاتیس کا عیسائی ہے یہ تیوار اکھاتیس اکسے ترتیہ سے سمندید ہے جو کہ تین سے چار دن پہلے ہوتا ہے اسے ہڑیا اماوس کہتے ہیں کہتے ہیں کہ کسان اسی دن حل جوتا ہے اپنی حل کو جوتا ہے اور کھڑائی کرتا ہے اسی لیے اس کو ہڑیا یا حل کی حل ہوتا نا وہ کھیت والا اس سے سمندید اماوسی ہے اسے ہڑیا اماوس یا حل آل اماوس کہا جاتا ہے اور کسی کو راجستان میں اگر اجتا مستان بھگوان کے بعد دیا گیا ہے تو وہ کسان ہے یہ کسان ہی ہے جو پوری بھارت ورس کا پیٹ بھرتا ہے کسان سے ہی ہم سب ہیں اور کسان یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو یہ آنگن میں رکھا ہوا ہے اسے ماروارڑی میں کھڑا بولتے ہیں ہندی میں پتہ نہیں کیا بولتے ہیں یہ جو آکھاتیز تیوار ہوتا ہے جیسے اکسی ترتیہ بھی کہتے ہیں وہ مناتے ہیں تب یہ آنگن میں رکھا جاتا ہے بیسکلی آج اکسی ترتیہ نہیں ہے وہ آسے تین ان بعد ہے لیکن ہمارے راجستان میں جو کی اماوس یا آجماوس سے آئے اس دن کھینچ بنایا جاتا ہے اور ایسا کھڑا رکھا جاتا ہے آنگن میں اور کھینچ بنایا جاتا ہے کھینچ بیسکلی ایک راجستانی ڈس ہے جسے باجری کو کوٹ کر پھر سوٹی کپڑے میں باندھ کے رکھ دیا جاتا ہے پھر اسے جلدی سے صبح اٹھا کے بنا دیا جاتا ہے اور وہ گل گھی کے ساتھ کھایا جاتا ہے یا سکر کے ساتھ کھایا جاتا ہے اور کڑی کے ساتھ کھایا جاتا ہے تو ہم کچن کے اندر چلیں گے یہ ہمارا کھینچ تیار ہے کوئی کھینچڑا بولتا ہے یہ کڑی ہے یہ دوستو کڑی ہے ہماری دیسی کھانڈ ہے جو ہم کھینچ کے اور گھی کے ساتھ کھائیں گے یہ گھی ہے یہ ریسی گھی کا ڈبا آئے اس سے ہم کیا کھینچ کھائیں گے بیسیکلی آج امافش یہ ہیں تو یہ کی اکسے ترجیہ ہمارے یہاں پر کل تین دنوں کا ہوتا تہار پھرشٹ ڈے امافشو کو ہم کھینچ بناتے ہیں اس کے بعد پرثم ہوتا ہے جیسے کل ہم کچھنے بنائیں گے پھر ترتیہ دوجھ ہوتی ہے تو دوجھ کو ہم پھر سے کھینچ بنوائیں گے اور اکسے ترتیہ کا جو تیسرا دن اور مین دن ہوتا وہ اکسے اکھا تیر تہار کا تو راستان میں وہ الگ طریقے کے وینجن مناتے ہیں اسے ماروارڈی میں پھاپھریہ بولتے ہیں وہ گیاون کی روٹی کی ہوتی بیسیکلی لیکن وہ تھوڑی الگ طریقے کی ہوتی روٹی نورمل روٹی کھاتے ہیں بیس سے الگ ہوتی ہے ساتھ میں میٹھی ربڑی بھی بناتے ہیں جیسے ماروارڈی میں گلاب بولتے ہیں اور ڈال وال کی سب جیوہ رائیں گے بیسی لیے چار دنوں کا تہار ہوتا ہے مین تو آسے تین دن چار دن بار دے ترتیہ کے دن آج اماؤسیا کا دن یہ پھشٹ رہے ہیں اور میں تینوں دنوں کی وینجن اور تینوں دنوں کیس طرح سے مناتے ہیں پورا ویڈیو ہمارے چینل پر آتا رہے گا تو دوستو اب کھینچ تیار ہے اب ہم کھینچ کھائیں گے آپ کو بتائیں گے کس طرح سے کھایا جاتا ہے اب یہ پورا میٹریل تیار ہو چکا ہے تو دوستو ہمارے دیکھئے یہ سب تیار ہے تھالی کھینچ یہ باجری کا کھینچ ہے یہ دیسی کھانڈ ہے پہلے بیسی کھانڈ اور گھی سے کھائیں گے پھر کڑی کو کھائیں گے یہ دیسی کھانڈ ڈال دی ہے اور یہ دیسی گھی اس طریقے پہ یہ دوستو کھایا جاتا ہے اس طریقے پہ بہت ہی لجیز بنا ہے دوستو دیسی کھانڈ اور گھی کی ساتھ کھا لیا ہے اب ہم کھائیں گے کڑی کے ساتھ یہ کڑی اور تھوڑا سا دیسی کی اور تو اب کھائیں گے کڑی کے ساتھ یہ دوستو کڑی کے ساتھ کھینچ یہ چھاچ ہے بٹر ملک اور اس کھینچ کو ہم دائی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں دوستو وہ بھی بڑا تیسٹ ہوتا کھانے میں پھلار ہم کڑی کے ساتھ کھا رہے ہیں آپ کوdalیں گے Bleed Grہ ہی مطيف دوستو آپ کے ساتھ کھنم reکی کے ساتھ کھنڈ